کیا آپ کو بھی لمبے گھنے مضبوط بال پسند ہیں اگر ہاں تو بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں ویڈیو کو بینہ اسکپ کے فل ووچ کیجئے گا اسلام علیکم فرنس میں تو بس سم کیسے ہیں آپ سے بلگ امیت کرتی ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرنس اگر آپ کے بالوں کی گروت پوری طرح سے رکھ چکی ہے بال جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں ہیر فال کی سمجھ سے دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ اس ہیر ٹونر کو بنا کر ضرور لگائیں اس سے آپ کی ہیر گروت جو ہے رکھی ہوئی ہے وہ پھر سے ری گروت ہونے شروع ہو جائے گے اور آپ کے بال دگنی تیجی سے لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے صرف آپ کو اسے ون سے ٹو ویکس لگانا ہے اور آپ کو ہینڈر پرسنٹ ریزلٹ دکھنے والا ہے اس ریمیڈی سے تو چلیئے اس پاورفل سی ریمیڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اسے بنانے کے لئے آپ کو لینا ہے ایک سے ڈیڑھ بڑے چمچ یہاں پر لونگ لینی ہے لونگ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ یہ فائد مند ہوتی ہے اس کا اوئل بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے ہمارے داتوں کے درد کے لئے اور اس کے علاوہ بہت سے چیزوں میں کام آتا ہے لونگ کا تیل اور آپ نے دیکھا یہ ہوگا جب دولہ نگرہ کے مہندی لگاتے ہیں تو ان کے جو کلر ہے نا مہدی کا اس کو ڈارک کرنے کے لئے نا ہم لونگ کے تیل کا ہی یوز کرتے ہیں اس سے جو مہدی کا کلر ہے نا بہت زیادہ نکھر کر آتا ہے تو یہ ہر طرح سے فائد مند ہے ویسی ہمارے بالوں کے لئے بھی بہت زیادہ پاورفل چیز ہے یہ تو آپ کو یہاں پر ایک برطن میں ڈالنا ہے لونگ کو اور اس کے بعد آپ کو ایک بڑے گلاس آپ کو پانی ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں کری لیف آپ فریس کری لیف لے لیں اس طرح سے اور اس کو آپ اچھی سے واس کر لیں پہلے اور اس کے بعد آپ کو اسے اس پر ڈالنا ہے اس طرح سے پتیوں کو نکالتے ہوئے فریس اگر آپ کے پاس اس طرح سے کری لیف ہے فریس تو آپ ڈال دیجئے بہت اچھی بات ہے یہ بالوں کو ہیلدی رکھنے کے لئے بہت ہی بہترین چیز ہے اور اگر نہیں ہے تو بھی کوئی دکت نہیں آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں صرف آپ یہاں پر لانگ کو پکا لیں تو آپ کو گیس کی فلیم کو اون کرنا ہے اور اس پر اسے اچھی طرح سے کم سے کم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے بڑھیاں سے آپ کو اسے بوائل کرنا ہے سلو فلیم پر یا پھر آپ چاہے تو میڈیم فلیم پر رکھ دیجئے میں تو یہاں پر میڈیم فلیم پر ہی اسے پکا رہی ہوں فرینس یقین مانے یہ جو پانی ہے نا اس کا کلر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھیرے دھیرے چینج ہونا سروح ہو گیا ہے اور یہ جو پتے کو ہم نے یہاں پر کری لیف کو ایڈ کیا ہے نا اور اس کے علاوہ لانگ ان دونوں چیزوں کو ہمیں بالکل اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ ان دونوں چیزوں کے گوڈنیس نہ اچھی سے پانی میں آ جائے ان کا ارک پانی میں اچھی سے ریلیز ہونا چاہیے تو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے تو بس آپ اسے سمپلی اسی طرح سے پکا لیجئے فرینس جن کو ہیر گروت کی پرابلم ہے نا ان کے لیے سب سے زیادہ بیشٹ چیز ہے بہت سارے تام جام کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ صرف یہاں پر ایک انگریڈنس کو پکائیے اور اس کے بعد آپ اس میں ایک انگریڈنس اور ایڈ کر لیجئے صرف دو چیزیں آپ کو یوز کرنی ہے اور یقین مانیں فرینس بہت ہی بہترین بہت ہی کمال کا یہ ریزلٹ دے گا آپ کے بالوں پر خاص کر کے ہیر گروت کے لیے اور اگر ہیر فال کی سمجھ سے ہے تو بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بہترین چیز ہے لونگ میں پائی جانے والی پروپٹیز ہر طرح سے پرفیکٹ ہیں بالوں کے لیے تو بس آپ کو سمپلی سے پکا لینا ہے اور پکانے کے بعد آپ کو اس پانی کو اچھنی کی مدد سے چھان لینا ہے فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی کو کتنی بڑیاں طریقے سے پکایا ہے اور پانی کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے تو اس طرح سے چھان لے کے بعد اب آپ کو یہاں پر لینا ہے نیبو فرینس نیبو جو ہوتا ہے یہ آپ کے سکیلپ کی نا کلیننگ کرتا ہے اور جب ہماری سکیلپ بلکل کلین ہوگا تو ہماری ہیر گروت بھی بہت اچھی سے ہوگی تو اس چیز کا آپ ضرور دھیان رکھیں اور آپ کو یہاں پر آدھا نیبو لینا ہے یہاں پر جو ہم نے پانی لیا ہے یہ پک کر پوری طرح سے آدھا ہو چکا ہے اور اس آدھے گلاس پانی میں آپ کو آدھا نیبو بھی ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے چھانتی بھی آپ کو ڈالنا ہے بس آپ کو اسے اچھی سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کر لینا ہے فرینس آپ آپ کے پاس یہاں پر دو تین اوپسن ہے جو بھی آپ کو بیشٹ لگے آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کیسٹ رویل یوز کرنے والی ہے تو میں نے وہی لے لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس کوکونٹ اوئل تو ہوگا لگ بگ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے کوکونٹ اوئل تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایک چھو تھائی چمچے قریب آپ کو لینا ہے اور اس میں آپ کو ڈال دینا ہے اور اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے اور آپ یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں ویٹامین ای کا کیپسول آپ یہاں پر ایک سے دو کیپسول لیں اور اسے کٹ کر کے آپ اس میں ڈال دیں اور ڈال کرنا آپ کو بلکل اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا اس طرح سے اور ہاں فرینس آپ سب کمنٹ کر کے یہ بھی بتانے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کہاں کہاں پر دیکھے جاری ہیں اور آپ سب کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کمنٹ پڑھنے میں فرینس آپ سب کمنٹ ضرور کیا کریں آپ سب سے ریکویسٹ ہیں تو فرینس اس طرح سے آپ کو مکس کرنے کے بعد آپ کو ایک سپری بوٹل لینی ہے اگر ہے آپ کے پاس تو لے لیجیے نہیں ہے تو بھی کوئی دکت نہیں آپ اسے ڈائریکٹ بھی اپنے بالوں پر ڈال کر اپنے سکیلپ پر ڈال کر لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر سپری بوٹل میں اسے ٹرانسفر کر لیجیے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد یہ جو اویل ہے اس کو آپ کو اچھی طرح سے سیک کرنا ہے بوٹل کو اچھی سے سیک کریں تاکہ پانی جو ہے اویل میں اچھی سے پروپر طریقے تھوڑا سا مکس ہو جائے اور مکس کرنے کے بعد آپ بالوں کی جڑوں سے لگانا شروع کریں اور بالوں کی جڑوں میں آپ پوری طرح سے لگانے کے بعد آپ اپنے بالوں کے لیندھ میں بھی لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اور لگا کر آپ کم سے کم 25 سے 30 منٹ یا پھر آپ ایک گھنٹے تک لگا کر رکھ سکتے ہیں جس سے کہ یہ آپ کے بالوں کے جڑوں میں جا کر بہت اچھا ریزلٹ دینے والا ہے ویکس میں آپ اسے صرف دو بار لگائیں اور کم سے کم آپ اسے 1 سے 2 منٹ ضرور لگائیں یقین مانے آپ کے ہیر گروت اتنی بڑھیاں ہونے لگ جائے گی کہ آپ اپنے بالوں کو دیکھ کر جھوم اٹھیں گے تو فرینس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس ریمیڈی کو کوئی بھی کسی بھی عمر والے لوگ یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں فرینس اگر آج کی ریمیڈی ذرہ سے بھی پسند آئے تو فرینس فیملی میں سیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیں اور اگر میرے چینل پر پہلی بار ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی لفظ اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ